بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام سٹوئنٹس خیریہ سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ تمام سٹوئنٹس کو خیریہ سے رکھیں اور خوش رہیں آپ تمام سٹوئنٹس اور اللہ پاکہ رہے کہ آپ تمام سٹوئنٹس کے ایکزیمز میں بہت اچھے مارکس ہیں جتنے بھی کلاس ایٹھ کے سٹوئنٹس ہیں آپ تمام سٹوئنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے ایک تو میں آپ کے ساتھ ڈیٹھ چھیٹ کے پوائنٹ آوی سے ڈسکرس کروں گا اور نمبر ٹو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پوائنٹس جو پیپر پیپر آئے گا اس کے پوائنٹ آوی سے بتاؤں گے تاکہ جب آپ لوگ کے سامنے پیپر والے دن پوائنٹس پیپر سامنے آئے اس کی جو پوائنٹس ہوں گے پوائنٹس کی آپ کو ٹائپس پتا ہونی چاہیے تاکہ اسی کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے آپ اپنی پیپریشنز کریں اور آپ کے ایکزیمز وان ہنڈر پرسنٹ ہو جائے جو جو بھی سٹورنٹس چاہتا ہے کہ اس کے وان ہنڈر پرسنٹ ایکزیمز ہو نیچے کمیٹس سکشن میں کم سے کم اتنا ضرور لکھ دیں کہ میں وان ہنڈر پرسنٹ مارکس لوں گا یا لوں گی ایک موٹیویشن شو ہوتا ہے کہ کیا آپ بھی ٹاپر بن سکتے ہیں کم سے کم نیچے کمیٹس سکشن میں ہنڈر پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ اپنا موٹیویشن لیول لازمی شو کرو اور نیچے کمیٹس سکشن میں لکھو کہ میں لوں گا نائنٹی نائن پرسنٹ میں لوں گی نائنٹی ایٹ پرسنٹ چاہے اپنا انگلیش ہو چاہے میتھ ہو چاہے سائنس سبجیکٹ ہو تو نیچے کمیٹس سکشن میں ضرور لکھئے گا اور اگر آپ نیو ہیں اس چینل پر ساری ویڈیوز آپ تمام سٹورنٹس کو ملیں گی آرےڈی میں نے اپروڈ کر دی اور بہت زیادہ سٹورنٹس اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بس آگے مزید انشاءاللہ دو جب آگے امسی کیوزز کی ویڈیوز آنے والی ہیں تو جتنے بھی ایٹھ کلاس کے سٹورنٹس ہیں آپ کے لیے چینل بہت ہلفل ہوگا اب بات آجاتی ہے پہلی کہ جو کوششنز ہیں کوششنز کس ٹائپ کے آئیں گے دیکھیں کوششنز کی دو ٹائپ س ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں بیسک کوششن ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سٹینڈڈ کوششن ہوتے ہیں اب بیسک کوششن کون سے ہوتے ہیں جیسے کہ what is meant by this what is یہ جو what سے سٹارٹ ہوتے ہیں w h a t what is فلانی چیز what is وہ چیز what is یہ چیز سمجھے لگ رہی ہے بات کہ یہ بیسک کوششن ان کی تعداد آپ کی تقریبا 60% ان کی تعداد ہوگی اور دوسرے ہوتے ہیں سٹینڈڈ کوششن جو کہ آپ کے how سے سٹارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے how is it possible this how is it this ٹھیک ہے نا how سے سٹارٹ ہونے والے question ان کی ہوگی exams میں تعداد تقریباً 40% تو اپنے mind میں آپ لوگوں نے یہ چیز رکھنی ہے جب بھی اپنے exams کی preparation کرنے لگے اب date sheet کے point آئی اسے میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی آپ کے major subjects ہیں major subjects کون سے ہیں subjects کے بھی دو types ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے major subject ہوتا ہے ایک ہوتا ہے minor subject ہوتا ہے ٹھیک ہے جو major subjects ہیں ان میں آپ کو چھوٹیاں زیادہ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور جتنے بھی major subject ہیں کون کون سے جیسے کہ mathematics ہو گیا math ہو گیا science ہو گیا english ہو گیا یہ تین subject آپ کے major subject ہیں ٹھیک ہے اور ان میں چھوٹیاں بھی آپ کی زیادہ ہیں اور ان میں number gain کرنا بھی آپ کے لئے آسان ہوگا کیونکہ جو میں نے آپ کو questions بتائیں وہ questions ان میں زیادہ آتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے ہیں minor subjects آپ لوگ کے ان میں چھوٹیاں آپ کی کم ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ time durations کیا ہوگی paper کا pattern کیا ہوگا اس کے بعد dates کے point آئی تو وہ سب کچھ میں اپنی next ویڈیو میں آپ تمام سورنس کے ساتھ شیئر کروں گے تو اپنے mind میں یہ چیزیں رکھ کے اپنی preparations کرو تاکہ آپ کے بہت اچھے marks ہیں جتنے بھی آپ class 8 کے students ہو new ہو اس چینل پہ تو چینل کو ضرور subscribe کرو بہت فائدہ ہوگا آگے class 9 class 10 class 11 class 12 میں بھی یہ چینل آپ کو بہت help کرے گا result بھی سب سے پہلے آپ کو اسی ہی چینل پہ ملے گا بالکل authentic thank you so much for watching this video اللہ حافظ